موسیقی اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا محضبان رحمہ احمد خان استقبال ہے آپ کا تسنیم ٹی وی پر ناظرین بیریسٹر کے بیٹے سے رائٹر تک کا سفر آخری کون ہے شخص آج کی مشاعرے کی اس خاص قسط میں شامل کریں گے ان کا ذکر سعادت حسین منٹو منٹو کا نام سنتے ہی یاد آ جاتے ہیں نواز الدین صدی کی جو بھارتی سینما جگت کے ابھینتہ ہے لیکن سعادت حسین منٹو اصل میں کون تھے آج جانتے ہیں گیارہ مئی انیس سو بارہ کو سمرالہ پنجاب میں ان کی پیدائش ہوئی تقسیم ہند پاکستان کو اپنی آنکھوں سے سعادت حسین منٹو نے دیکھا تو اس درد کو اپنی کہانیوں میں لے آئے آپ کی تحریر کی اصل زبان اردو رہی ہے انہوں نے بنیادی طور پر کہانیاں فلم ریڈیو سکرن پلے صحافت یاداشتیں لکھی ان کے اہم کاموں میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہانیوں کے مجموعے آتیش پرے منٹو کے افسانے دھوا افسانے اور ڈراما لجتے سندھ سیاہ مارگے بادشاہ کا خاتمہ جالی بوتلے لاؤڈ سپیکر تھنڈا گوشت سڑک کنارے یزید پردے کے پیچھے بغیر اجازت کی بغیر اجازت کے برکا شکار کرنے والی عورتیں سرگنڈوں کے پیچھے شیطان رتی ماشا تولہ کالی سلوان منٹو کی بہترین کہانیاں ہیں منٹو کی پانچ مختصر کہانیوں کے بارے میں اگر بات کریں تو یاد داشتیں مینا بزار یہ دو ایسی کہانیاں جو واقعی بہت دلچسپ ہیں منٹو کا انتقال 18 جنوری 1955 کو لاہور پاکستان میں ہی ہوا تھا پیدائش 11 مای 1912 کو آبائی بیریسٹروں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد خود ایک معروف بیریسٹر اور شیشن جج تھے اور والدہ بکلم منٹو سنین ان کے والد تھے خدا ان پر رحم فرمائے بہت سخت تھے اور ان کی والدہ بہت نرم دل تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دانا کندوں ان دو پلیٹوں میں پسینے کے بعد کسی شکل میں نکلا ہوئا منٹو 55 سے ہی بہت ذہین تھا لیکن وہ شرارتی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے انہیں دو بار فیل ہونے کے بعد داخلے کا ارتحان انہوں نے پاس کیا اس کی ایک وجہ اردو میں ان کی ناظرینینی دنوں میں انہوں نے تین چار دوستوں کے ساتھ ایک ڈرامائی کلب کھول رکھا تھا اور آگا حشر کا ڈراما سٹیج کرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے یہ قلب صرف بیس پچیس دن ہی زندہ رہ سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کے والد صاحب تھے انہوں نے ایک دن توفان بدتمیزی کر کے تمام ہارمونیم اور تبلہ توڑ دیا اور آواز کے حروف تہجی میں بتا دیا کہ انہیں ایسی مزاہی کا خیز تفریح بلکل پسند نہیں ہے انہوں نے اپنی تعلیم امرتصر کے مسلم ہائی سکول میں داخلی تک حاصل کیا کوئی سوڑ سال 1931 میں انہوں نے ہندو سبا کولیج میں داخلہ لیا ان دنوں پورے ملک اور بالخصوص امرتصر میں تحریک آزادی زوروں پر تھی جلیہ والا باق قتلیام 1919 میں اس وقت ہوا جب منٹو سات سال کے تھی لیکن انہوں نے اپنے بچے کے ذہن پر گہرا نقش چھوڑا سعادت حسین منٹو کے اقتباسات سعادت حسین منٹو کے ہندی اقتباسات دونوں ہی ہم آہنگی بھرتے تھے انقلابی سرگرمیاں مسلسل چل رہی تھی اور گلی کوچوں میں انقلاب زندہ باد کے نعرے سنائی دے رہے تھے دوسرے نوجوانوں کی طرح منٹو بھی چاہتا تھا کہ وہ جلسوں اور جلوسوں میں شرکت کرے اور نعرے لگائے لیکن والد کی سختی کے سامنے وہ دل ہی دل میں رہ گئے منٹو نے اپنی کہانیوں میں تقسیم فسادات اور فرقہ واریت پر جو تیز تنزیہ انداز اختیار کیا ہے اسے دیکھ کر ایک طرف تو حیرت ہوتی ہے کہ کہانی کار اتنا دلیر اور اتنا بیرہم کیسے ہو سکتا ہے کہ سچ کو سامنے لا سکے لیکن دوسری طرف یہ حقیقت بھی حیران کر دیتی ہے کہ ان کی کوشش میں انسانی حسیات کا سرچشمہ مصنف کے ہاتھ سے لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں جاتا ناظرین تنقید کے جواب میں اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو میری کہانیاں فہش یا گھنڈی لگتی ہیں تو آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ بےہدہ اور گھنڈا ہے میری کہانیاں معاشرے کی سچائی کو ظاہر کرتی ہیں آخر کار ان کے اس روح جان کو حیرت سے دیکھا جاتا تھا انہوں نے پہلی قسط تماشا لکھی جس میں جلیہ والا باقا قتل عام سات سال کے بچے کی آنکھوں سے دیکھا گیا وہ منظر اس کا ذکر کیا اس کے بعد انہوں نے انقلابی سرگرمیوں کے لیے بھر کے لیے بھر کے لیے بھر کے لیے بھر زیر اثر کچھ اور کہانیاں بھی لکھیں سعادت حسین منٹو کا ذکر آئندہ مشاعری کے قسط میں جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے اپنے مذبان رحمیمد خان کے ساتھ تصنیم ٹی وی مشاعرہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ